دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیرا گروپ آنف کمپنی کے انویسٹرز کے بارے میں گائز جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت لوگوں کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے کن چیزوں کی ہے وہ ہے پیمنٹ اور ہیرا گروپ آنف کمپنی کا جو میٹر وہ سالو نہیں ہو پا رہا ہے اور پیمنٹ لوگوں کا ابھی تک ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ کافی پروبلم میں ہیں ان کو ایک ہی چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ کسی طرح سے بھی کمپنی جو ہے ان کا پیمنٹ ان کو دے دے اور اس کے لیے وہ ہر ایک دوسرے سے کوشن کر رہے ہیں اس کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں جو ہیرا گروپ آنف کمپنی سے بلکل قریب ہے اس سے ان کا کوشن یہی ہوتا ہے کہ ہیرا گروپ آنف کمپنی کا کیا بنا کیا وہ ہمارا پیمنٹ کب تک دے گی کب تک اس کا میٹر سالو ہوگا اور کئی سے پیمنٹ دے گی کس طرح سے دے گی کس طرح سے ڈیٹا چیک ہوگا یہ سارے کوشنز ان کے دماغ میں ہیں اور اس کے لیے وہ کال سینٹر پر بھی کال کرتی ہیں جس کے وجہ سے ان کو صحیح جواب نہیں مل پاتا ہے اور وہ کامپلیکیشنز میں ہوتے ہیں پرابلم میں ہوتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہیرا گروپ آف کمپنی نے جو ہم سے پرامس کیا ہے پیمنٹ دینے کا کیا وہ پیمنٹ دے گی کیونکہ کال سینٹر پر جب کال کیا جاتا ہے تو کال سینٹر سے کوئی بھی پرفیکٹ ریپلائی نہیں آتا ہے وہ جو مگم والی بات ہوتی ہے اس سے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں وہ ایک الجھن میں رہتے ہیں کہ کیا یہ جو بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے ہوگا تو یہ ساری سیچویشن ہے تو کال سینٹر سے بھی ان کو جواب نہیں مل پاتا ہے لیکن جو ہیرا گروپ آف کمپنی کے مین ممبر ہیں ان سے بھی جواب لیا جاتا ہے تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ سارے پروسس چل رہے ہیں سب کچھ ہونے والا ہے بس آپ لوگوں کو تھوڑا پیشن سے کام کرنا ہوگا لیکن ہیرا گروپ آف کمپنی کے انویسٹرز ان چیزوں کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگ تین سال سے پیشن سے ہی کام کر رہے ہیں لیکن پیمنٹ کا تو دور دور تک پتا نہیں ہے کیا پیمنٹ ہم لوگوں کو نہیں ملے گا صرف اس طرح سے خیالی باتیں کی جائیں گی کسی طرح سے اسی باتیں بنائی جائیں گی یا تسلیہ دلاسہ دیا جائے گا تو گائز یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بہت سے انویسٹرز میں بہت زیادہ فیڈ اپ ہو چکے ہیں بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں وہ یہ سن سن کر کی پیمنٹ آپ کو دیا جائے گا ڈیٹا آپ کا اچھے کورا ہے اس ایف آئیو میں کیس چلا گیا ہے پروپرٹی کے لیے پرمیشن مانگی جارہی ہے ان سب چیزوں کو لے کا انویسٹرز بہت زیادہ پریشان ہے تو میں ہیرہ گروپ آف کمپنی کی ٹیم اور اسپیشلی ڈاکٹر نویرہ شیخ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنے انویسٹرز کے لیے کام کر رہے ہیں تو اپنے انویسٹرز کو اپ ڈیٹ بھی کیا کریں تاکہ ان کو پتا رہے کہ ہیرہ گروپ آف کمپنی میں کیا چل رہا ہے ہمارے لیے کیا پروسس ہو رہا ہے ہمارے لیے کیا کام ہو رہا ہے اب بھی آپ لوگ خیال رکھیں آپ لوگ بہت کوشش کر رہے ہیں افرٹ کر رہے ہیں ساری چیزیں ہم انویسٹرز کو پتا ہے لیکن ہم انویسٹرز کو اپ ڈیٹ چاہیے ہوتا ہے تاکہ ہم لوگوں کو جانکاری ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے چاہے وہ کسی کے طور پر آپ کو اپ ڈیٹ کر دینا چاہیے پیمنٹ سے ریلیٹڈ ابھی تک کوئی بھی اپ ڈیٹ یہاں پر نہیں دیا گیا ہے جس کی وجہ سے انویسٹرز بہت زیادہ پریشان ہیں تو میں ہیرہ گروپ آف کمپنی کے سی ایو ڈاکٹر نویرہ شیخ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہیرہ گروپ آف کمپنی کے جو بھی انویسٹرز ہیں ان کو ان کے پیمنٹ کے بارے میں آپ جانکاری دیں اور یہ بھی بتائیں آپ نے اسے پہلے اپ ڈیٹ دیا ہے لوگ کافی مطمئن ہوئے تھے لیکن ادھر کافی دنوں سے کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں آئی جس کی وجہ سے انویسٹرز بہت زیادہ پریشان ہیں ان چیزوں کو لے کر ان کے دماغ میں ایک ہی چیز چل رہی ہے کہ پیمنٹ ہیرہ گروپ آف کمپنی نہیں دے گی اور کمپنی کے اگینسٹ بہت سارے ریومر بھی آ رہے ہیں جس کی وجہ سے انویسٹرز اور بھی زیادہ پریشان ہیں کہ کیا یہ واقعی سچ ہے کیا ایس ای اور ہیرہ گروپ آف کمپنی میں تو اس طرح سے جو ہیرہ گروپ آف کمپنی کا جو ٹرسٹ ہے انویسٹرز کو پر وہ اڑتا جا رہا ہے کیونکہ ریومر جو ہے وہ تیزی سے پھیل رہا ہے تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں ہیرہ گروپ آف کمپنی کی ٹیم سے اور اسپیشلی ڈاکٹر نویرہ شیخ سے کہ آپ بالکل اپ ڈیٹ کریں اپنے انویسٹرز کو کیونکہ وہ آپ کی ایک فائملی کی طرح ہے وہ اسی طرح سے ورک کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کمپنی میں اپنی پیسے کو انویسٹ کیا ہے وہاں سے پیسے کمانی کیلئے اب ان کو پیسہ نہیں مل رہا ہے تو وہ کافی فیڈ اپ ہو رہے ہیں ان چیزوں کو لے کر تو آپ ان چیزوں کو کیلئر کریں اور ان چیزوں کے بارے میں اپنے انویسٹرز کو بتائیں کہ آپ لوگوں کا پیمنٹ کتنے دن میں آنے والا ہے کئی سے آپ کا پیمنٹ پہنچے گا کس طرح سے پروسس ہو رہا ہے ان ساری چیزوں کو آپ ان کے سامنے ایکسپلور کر دیں تاکہ ان کا کنفیوزن ہٹ جائے اور جو ریومر ہے اس پر وہ دھیان نہ دیں اور پیمنٹ جہاں تک ہو سکے جلد از جلد اس کو سٹارٹ کریں کیونکہ انویسٹرز ادھر بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں تو میں ہیرہ گروپ آف کمپنی کی ٹیم سے یہی کہنا چاہتا ہوں اور جو ان کے مین ممبر ان سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ ہیرہ گروپ آف کمپنی سے بلکل جڑے ہوئے ہیں تو اس پر بہت جلد کام کرائیں کیونکہ بہت سے لوگ پریشان ہیں ان چیزوں کو لے کر تو گائز آج کے لئے اتنا ہی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت Thank you so much